اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کروڑ و درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی یار پر شیخو پر اپیڈنس ملک قدیم اور اپنے ساتھی ہمرا عثمان نظیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہیں جی دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو جی پنجاب میں دوسرے نمبر پانانا آنے والی چھت استاد رائے صدی خرر صاحب آف ننکانا ان کی چھت سے آپ کو شوق کروائیں گے اور ان کے جو چیمپئن بچے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ اکیہ سی گھنٹے اور چھے منٹ بنائے اس چھت سے آپ کی خدمت میں لائیو آذر ہوں گے تو دوستو اسی سنسلہ میں میں ان کی چھت پر اس وقت موجود ہوں اور دوستو ابھی ہم ان کی چھت کا شوق کروائیں گے اور دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ چھت ہے جہاں سے انہوں نے ماشاءاللہ پورے پنجاب میں پہلے ہی سیزن یہ بچوں کا ٹوٹنا میں ٹوڑے ہیں اور ماشاءاللہ چھاگے ہیں اکیہ سی گھنٹے اور چھے منٹ بنائے بہت ہی چھوٹا سا سیٹ اپ ہے دوستو یہ دیکھنے والا سیٹ اپ ہے لوگوں کے لئے سیکھنے والا سیٹ اپ ہے میں یہ دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو نئے دوست ہیں جو میرے ساتھ نئے جھوڑنے والے شکین ہیں وہ سب تمام دوست جو ہیں وہ میرے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں اور اس ویڈیو کو جو آپ کو ابھی شوق کروانے والے ہوں دوستو آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ چھوٹا سا سیٹ اپ ہے اور ماشاءاللہ پورے پنجاب میں بہت ہی اچھا ان کا ریزلٹ رہا ہے جی اسمان بھائی یہ موبائل میری طرف کریں گے میں آپ کو دوستو ان کا جو سیٹ اپ ہے وہ دکھانے لگا ہوں اور دوستو مجھے بتاتے چلیں کہ اگر ویڈیو کلیر آ رہی ہے وہ بھی بتا دیجئے کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ نیٹ ورک پرابلم ہے یہ دوسرے دکھا دیں نہ تاکہ وہ آگے سے ابھی یہی پہ کھڑا ہو یہ دوستو بڑا خوبصور سیٹ اپ ہے رائے صدی صاحب ہیں آف ننکانہ یہ دو بس یہ کیجیز ہیں ان کے یہ دو صرف پنجرے ہیں اور انہی پنجروں سے ماشاءاللہ بچے بھی آپ دیکھیں بہت ہی تعداد میں کم ہیں پہلا سیزن ہے چھت کا اور یہاں سے انہوں نے شوق کیا ہے بہت اچھا رزلڈ رہا ہے رزلڈ آپ کے سامنے صبح بھی انشاءاللہ پنجاب کب میں اڑنے جا رہے ہیں یہ چھت ہے میں دوستو اسمان بھئی ذرا تھوڑا سا پاس جائیں پہلے چھت کا شوق رہیں بعد میں میں تعارف کرواتا ہوں تمہارے دوستوں کا اس کو چھوڑیں ذرا پاس چلے جاؤں دوستو یہ پہنے یہ دو کیجز ہیں ان کے پاس اور فرس ٹائم انہوں نے انٹری کروای ہے پنجاب کاب میں پنجاب کاب میں نہیں یہاں سے فرس ٹائم بچوں کا کاب اڑھا رہے ہیں یہ بھائی فرس ٹائم ہے بھائی جانا جی تو انشاءاللہ یہ جو ہیں یہ صبح پھر اڑھ رہے ہیں یہ اسی چھاتمے سے دو سبس ان کے پاس یہی بچے ہیں جو آپ کے سامنے یہ دانا کھا رہے ہیں یہ چند پرندے ہیں ان کے پاس یہ آل ٹو زیڑ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کی بریڈ ہے باہر سے کوئی بھی نہیں آیا جتنے بھی ہیں سارے ہمارے اپنے گھر کے ہیں دوستہ آپ دوگوں کو بتائیں جی دوستہ اس وقت میرے میں ساتھ موجود ہیں میرے بڑے اچھے دوست ہیں بھائی ہیں میرے رائے قرار صاحب اور یہ شگرد ہیں ہیں استاد فقری پاکستان ماشاءاللہ کبھو ترباہ لیجنڈ استاد ان کے استاد امیر مختیار خان صاحب ان کے شگرد ہیں اور یہ دوستہ میرے ساتھ موجود ہیں جی رائے صاحب ان سے بھی تھوڑی سی باتوں میں پوچھتے ہیں بچے دانا بھی کھا رہے ہیں بھی شوق کرواتے ہیں جی رائے صاحب ماشاءاللہ جی بہت مبارک ہو یہ آپ کا پہلا چانس ہے پنجاب کا بنایا ہے پہلا چانس ہے تو کتنے گھنٹے بنائے آپ نے اکاسی گھنٹے چھے منٹ بنایا ہے اور ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے کہ شوق کے بارے میں کہ آپ کو شوق کیس طرح پڑا ہے شوق پہلے تھا چھوڑ دیا میں نے شوق پہلے تھا لیکن ہمارے بڑے بھائی ان نے کہا کہ شوق کبوتر کا چھوڑ دو ہم نے چھوڑ دیا ان میں سے کبوتر رہے اس طرح دے کے بات کر رہے ان میں سے رہے قرامت کے پاس ایک نمبر اڑتا رہا ہے آٹھ بجے تک جیٹ میں آٹھ بجے تک اڑتا رہا ہے وہ میرے گھر کی بریڈ تھی وہ اسے دے دی اس کے بعد میرا ملاجموں نے رکھ لیا کبوتر پھر مجھے شوق ان سے پڑ گیا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے حجاب کب اڑاتے ہیں جلے والا پہلی دفعہ اڑا تھا کل دوسرا ہے نا پہلے سال میں جب اڑا تھا تو میں نے زلہ بھی نہیں کیا تھا اچھا زلہ ننکانہ تو اس دفعہ میں نے استاد سے کہا کہ میں نے پنجاب اڑنا ہے تو استاد نے کہا چلو ٹھیک ہے بچے ہیں ہی تنے پاس میں نے کہا تیس بچے ہیں تو اس نے کہا پنجاب تو تیسے نہیں اڑتا میں نے کہا استاد کوئی بات نہیں ہے اچھا یہ تیس بچوں ہونسلے کی بات ہے یہ اڑیں گے انشاءاللہ ان کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے جی دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ماشاءاللہ بہت ہی کم بچے ہیں یہ دیکھنے والے ہیں نئے کے بوتر پرول کے لئے یہ دیکھنے والے بچے ہیں کہ بہت ہی کم پرندے ہیں لیکن ماشاءاللہ ان کے ہنسلے جو ہوتے ہیں نا وہ بلند ہیں وہ کہتے ہیں نا نا وہ میرا ایک شیر تھا ملے یاد آ گیا کہتے ہیں کہ ہے جیت کی تمنہ تو کر جہدے مسلسل تو خیرات میں یہ کسی کو جیت نہیں ملتی تو یہ بڑا پیرا شیر ہے مجھے اس لمحات میں بڑا یاد آیا اچھا یہ استاد آپ کی استاد کیوں کیا نام ہیں ان کا استاد آمن چوان عالم روم منا چوانا ماشاءاللہ شیر میں نمکانہ کا خطابی ملا ہوا ہے انہیں نمکانہ سامنے اور بہت اچھے استاد ہیں ان کی کرم نوازیوں سے جو ہے نا کوئی نہیں کینشن نہیں ہوتی انشاءاللہ وہ بہت اچھے استاد ہیں صحیح اور اس ملتبہ کوئی مقابلہ بھی تھا جی نہیں مقابلہ نہیں اچھا یہ بچے ابھی ہیں تو شوق کر رہے ہیں یہ یہ بچے جو ایک ہے جیس میں ٹھیک ہوگا تو باقی جو بڑھے ہیں ان میں سے کچھ بچے میں میں نے دو تین دن پہلے چھوڑے ادھر وہ جو ہے نا پچھی والا کاپ پڑھ رہا ہے ہمارے زلے کا زلے کا اس لیے میں نے چھوڑے ہیں کہ ان کو بھی تیار کر لیں چلو پہلے میں نے صرف پندرہ بچے تیار کیا تھا اچھا اچھے دوستوں میں آپ کو بتاتا چلیں گے کبوتر ابھی انہوں نے کیوں رکھے میں آپ کو بتاتا چلیں بھائی نے تو نہیں بتا ہے ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں سے کبوتر پروری کا کام تھا بڑے بھائی کے کہنے پہ وائنڈ اپ کر دیا انہوں نے ختم یہاں سے کر دیا یہاں پہ جو ان کے پاس جو چھتما آوت ہے جو یہاں پہ کام کرتے ہیں یہاں پہ بڑا کافی بڑا یہ بہنسوں کا انہوں نے یہ بنایا ہوا یہاں پہ یہاں پہ یہ پلے یہاں پہ یہ ڈیری فارم جسے ہم بولتے ہیں وہ بنایا یہاں پہ یہ بھائیوں نے یہاں پہ پرندے رکھے وہاں سے یہ کہ کسی کے ساتھ بازی ان کی لگی وہ ہار گئی یہاں سے تو نام ان کا لگیا جی ہم نے جی رائے صدی صاحب کو ہرا دیا ہری فین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم جی ہم نے رائے صدی صاحب تو ماشاء اللہ پھر ان کو جوش آیا اور جوش میں انہوں نے دوبارہ پھر دوبارہ ان کے ساتھ مقابلت ہے ہوئے ہاں جی وہ ہم نے بین کیا کپ پی تھے ہم نے بین کیا دو سال بین کیا کپ اس کے بعد پھر بچوں کا شوق ہوا تو استاد منا چوان نے کہا کہ تم استادی پاگ لے لو اور خود کیا کرو میں نے ان سے استادی پاگ لے لی استادی پاگ لینے کے بعد دو ماہ پہلے میں نے بچوں کا جوا سیٹ اپ کیا اور دو ماہ پہلے بچے رکھ کے میں نے زلہ ننکانہ کو بین کیا ماشاء اللہ پورے دو ماہ پہلے دو سو دیکھنے والی بات کہ دو ماہ میں تیاری کر کے پورے زلہ ننکانہ دو سلیئے تھے ان میں سے میرے گھر کا بچے دو تھے دو سو میں آپ کو بتاتا چلیں کہ ننکانہ شہر ماشاء اللہ پہلے زلہ شہکوپرا اور زلہ ننکانہ صاحب یہ ایک ہی زلہ تھا لیکن ابھی یہاں پہ جو پہلے حکومات ہیں ان کی وجہ سے یہ سیپریشن ہو گئی ہے زلہ علیہدہ علیہدہ ہو گیا تو دو سو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں کا ریزلٹ پوری دنیا میں مانا جا رہا ہے ماشاء اللہ اسی علاقے کے جو علاقے کبوتر ہیں پوری دنیا میں مقام رکھ رہے ہیں اور اور ماشاء اللہ ابھی تو دیکھنے بڑی بڑی اچھا تو بڑی لاکھیں کبوتر دیکھنے کو ملے اور چیمپین کو کبوتر بن رہے ہیں اور یہ بہت ہی چیمپین علاقہ اور یہاں کے جو بریڈر بچے ہیں ماشاء اللہ بریڈر اور انہوں نے والے بچے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی اپنا نام کماتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بات ہے ان کی بڑی حمد والی بات ہے کہ انہوں دو ماہ میں تیاری کر کے پورے زلہ کو وین کیا ہے ان میں کوئی نام بتا سکتے ہیں کیوں ان سے آکے یہاں پہ چیمپین نام جو شامل ہو ان میں رائے شوقت تھے رائے منشاہ تھے رائے قرامت بھی تھے کافی تھے جو جتنے بھی ہیں ادھر کے چیمپین چھتے ہیں وہ سب تھی اس بچوں بچوں کے قابل میں سب چھتے ہیں جن میں میں نے وین کیا تھا اچھا تھوڑا سا بھی رائے صاحب کی طرف آجیں رائے صاحب نیچے کومنٹ دے رہیں گے رائے صاحب سے جائے کچھ پوچھ لیں اچھا رائے صاحب آپ کی تیاری کیا سی ہے ماشاء اللہ اچھا تیاری ملک صاحب صبح اوڑا بندے سے اڑانے پہ ہیں چلا صبح اوڑا پنجاب کبھا پنجاب کبھا ماشاء اللہ چارک آپ کی اڑانے پہ ہیں پاکستان شپر پلیئر اپلا اتفاق سپر چیمپین آل پنجاب اور میلا یاران بھا میلا یاران بھا ملک صاحب جائے ملک صاحب اوڑا پنجاب کبھا ملک صاحب جائے ملک صاحب تیاری کیا سی آکی تیاری ماشاء اللہ اچھی ہے بچے بندے پہ ہیں جوٹا شیٹا لگے جی صاحب اللہ خیر کرے گا صبح انشاء اللہ بڑا اچھے بچے ہوں جو صبح کل کی پھرت کیسی لیا ہے کال جی ساڑے تقریبا چودہ بچے سے اکھرت مہاری سی تین تو بار بیٹھے بہت اچھے دوستر یہ تو رائے صاحب کوئی مقابلے تیار ہوئے آپ کے نہیں یہ بھی تک تو نہیں شاید ہو جائے پچیس طریق پالے پانچ گھر اچھا تو جیٹ کیوں میں مقابلے تیاری ہوئے نہیں ان کے پریندے بنا اکے آپ پوری تیاری کے ساتھ آپ گھائیں گے اور رائے صاحب آپ کی تیارے مقابلے کی تیار ہوئے جیٹ کے ہیں نہیں کوئی جوٹکن کا ابھی تک نہیں ہوئے شاہد استاد اگر جہاں بھی طے کر دیں گے وہ ہمیں دانے پڑیں گے یعنی کہ ابھی تاکہ بھی آپ اپنے استاد کے پیچھے ہیں جیسا جیسا وہ کہتے جاتے ہیں ہم استاد کے پیچھے ہیں جیسا استاد کہیں گے ویسے کریں گے اچھا استاد کے بارے میں بتائیے کہ وہ بھی اس علاقہ کے چیمپئین ہیں ماشاء اللہ ان کی تمام چھتیں ہمیں استاد گھر سے نہیں ہوتے ان کی چھتے ہیں راہ کرامت راہ منشا راہ کراما صاحب چکری والے چیمپئین ہیں ماشاء اللہ انکانا چیمپئین ہیں وہ یہ اسوج میں ہوئے تھے پچھلے جیٹ میں ہوئے تھے جیٹ میں بھی ہیں جیٹ میں وہ کافی دفعہ ہوئے ہیں پہلے منشا بھی راہ ہمارے استاد کے چھتے ہیں راہ منشا صاحب ماشاء اللہ لڑوں آنا بہت اچھے ان کے پاس لاکھے کبوتر ہیں اور بہت ہی اچھا حضرت ہے اور دوستوں میں نے ایک مطلب ہے استاد راہ کرامت صاحب کا بھی میں نے شوق کروایا تھا لیکن وہاں پہ سنگلل نیٹور کی پرابلم کی وجہ سے نا شوق جب وہ اچھے طریقے سے نہیں ہوا تو بچے لے ہونے پھوڑ کریں بیٹھے ہیں یہ دوستوں میں ابھی آپ کو بچے کا بیٹھے ہیں یہ دوستوں میں آپ کو شوق کروانے لگے ہیں پنجاب میں بچے بیٹھے ہیں نا پہلے سب تو پہلے انہوں نے شوق کروانے لگے جی دوستوں میں آپ کو جو چیمپین بچے ہیں اکیاسی گھنٹے اور چھے منٹ ماشاء اللہ بنائے ہیں ان بچوں کا ہم آپ کو شوق کروائیں گے اور آپ دیکھیں کہ کون کون سے بچے ہیں جو پنجاب میں اپنا ٹاپ کر رہے ہیں یہ دوستوں دیکھیں کہ ماشاء اللہ بڑا چھوٹا سا سائٹ اپ ہے بہت ہی چھوٹا سائٹ اپ ہے دوستوں اگر میں دیکھوں نا چھوٹے سائٹ اپ دو ہی چیزیں سوال جو ہے میرے خل میرے اور آپ کے مائنڈ میں آئیں گی یہاں تو ان کے پاس دانہ پانی بہت اچھا ہے نمبر دو یہاں تو ان کے پاس ان کی جو بریڈ ڈرائن ہے جو ابھی ہم آپ کو شوق کروانے میں اچھا ہے یہ جو بچے ہماری راتھا مالے بریڈ ہے اسے ہم نے راتھا مالا کے خطاب دیا ان کا بچہ پیشلے چیتر میں جب بھی اڑایا رات رہ جاتا تھا جب بھی اڑاتے تھے رات رہ جاتا تھا اس وقت لائٹ نہیں تھی اچھا اب میں نے لائٹنگ کی ہے اب اب یہ بیٹھا ہے پونے ساتھ بجے پونے ساتھ بجے یہ بیٹھا یہ دوستوں پنجاب کاپ میں پونے ساتھ بجے بیٹھا یہ بچہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دوستوں بہت ہی اچھی بلیڈ لائن ہے لیکن یہ ننکانا والے لاکھیں نہیں لگ رہے یہ تو مجھے ننکانا والے لاکھیں یہ میرے خود کے ہی ہیں اپنے تیار ہیں ماشاء اللہ یہ واقعی بلکل اس کی جو آئیز سٹرکچر ہے نا ماشاء اللہ وہ ڈیفرنٹ ہے باقی لاکھوں میں سے یہ دوستوں یہ لاکھیں ماشاء اللہ رائے صدی آپ خرل صاحب کے لاکھیں کبوتر ہیں یہ بچہ پونے ساتھ بجے دوستوں پنجاب کم میں بیٹھا ہے اگر آپ کو یہ بچہ بھی کر دینے وہ بچہ اس تو زیادہ پرواز کریں گے اچھا جو ساوہ بچہ ہوتا ہوں دیکھیں گے رائے صاحب کی طرف بھی کریں اور رائے صاحب سے اس بچے کے بارے میں تھوڑی سے معلومات لے لیں کہ رائے صاحب کو یہ بچہ کیسا لگا اور اس کا بھائی رائے صاحب کو یہ بچہ کیسا لگا یہ بڑی اچھی بریڈ ہے نائٹ بریڈ میں نے سکتے ہیں نائٹ بریڈ نائٹ بریڈ نائٹ بریڈ کسی ہے یہ رائے صدی دیا جی آپ نے کار دی تھیار کریں صحیح ہے 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 یہ رائے صاحب کو پکڑاتے جائیں رائے صاحب بتاتے بھی جائیں اور شوق بھی کرواتے جائیں رائے صاحب آپ بھی ذرا سامنے آجائے بچوں کے بارے میں بتاتے جائیں کہ یہ پروازے بازی میں کتنے پر یہ بیٹھا ہے جب اینے بازی میں بیٹھا ہے چھ سنتالیس پہ چھے بچ کے سنتالیس پہ چھے چھے انننجا پہ چھے آننجا دو بیٹھا ہے بچہ ما شوق نہیں جی کہ کوئی پرواز گھلی نہیں ہے میں سی کے اڑھا ہوں رہے سیتا اور میرا کو پونے ساتھ بیٹھا ہے دو و جس میں بازی میں اس کو باندھ کے اڑائی اسے کھول کر اڑایا تھا بازی میں کھول کے اڑایا پروازیں جو ہے میں اسے زیادہ تار باز پروازیں جو ہے اس کے پرباند کرتا ہوں اور اس کے یہ دیکھے آنکھ ہے جب میں نے اسے اڑایا تھا اسے زکان تھا اور آنکھیں جو ہے خراب تھی تو پھر بھی یہ چھے انچاس پہ یہ دو سو بیٹھا ہے ماشاءاللہ کمال کی بلیڈ لائن ہے کمال ہے ریزلٹ ہے یہ نسل ہی میرے گھر کی تیار ہوئی ہے قرامت کے پاس بھی ایک اس کا وہ مامو ایک نمبر جو اس کی بات کر رہے تھے ہاں ایک نمبر ایک نمبر دو جار بچے دکھاتے نمبر اچھا شوک ہے یہ دیکھی دو سو ماشاءاللہ نمکانہ میں ہے اور لکھا نمبر دیکھے تو میرا خیال ہے کہ وہ شوکیا دور ہے اس کا شوکو میں خود کرواتا ہوں اچھا کیا ریزلٹ ہے ان کا یہ بہت اچھا ریزلٹ ہے مجھے پتا ہے وہ تھوڑا سا مسٹیک ہو گئی تھی اس لیے وہ ایک انہی منٹ پہ بیٹھا ہے ایک بچ کے انہی منٹ پہ بیٹھا ہے یہ ان کے سب سے پہلے سب سے پہلے یہ بیٹھا تو پروازے کیا تھی اس کی پروازے اس کی شام 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 کی پروازے اندھیرے میں لگے ہیں یہ دوستو اس کے پار دیکھیں تھوڑا سا بہدر ہے اس طرح پر ہونا ماشاءاللہ کمال کے پارا یہ دوستو اس کے آخری تین کنیاں ریزلٹ کیا وجہ ہے کہ میں دیکھنے میں یہ ہوتا ہے زیادہ سامنے آدھے نا آپ کے اکثر میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس چھت پر چلے گئے یہاں سجد ہے کہ وہاں ہوتا کھڑے کھڑے وہاں پرندے ہی پرندے ہزاروں کے تعداد میں دیکھیں ہیں لیکن آپ کے پاس اتنے کام میں اور ویلڈ بھی بہت اچھا کیا وجہ ہے وجہ ہے یہ فائدان کے زیادہ وہ کنے اتکڑا کو سی فارم جاؤ بندے میں سمجھانا جکل فیشن بنایا ہے کبوتران تھا زیادہ کھڑے بیچے نالے مدیاں فیشن بنایا ہے کبوتر دچھے اوان تو ایک کھڑے جب نہیں کھڑا جانتے ہیں ہم 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 سوٹے فارم نے فیشن بشوٹا جا بار رہے ہم 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 ماشا اللہ بڑا اچھا روز جانتے ہیں کال آلے بندے تو بڑا اچھا روز ہیں انشاءاللہ بچے بلکل پروفیکت ہے باقی بھی بچے پکڑیں گے یہ دوستو کبوتر دیکھ رہے ہیں آپ کو اوپر والی سائیڈ پر دکھانے لگا بہت تھوڑے سے کبوتر ہیں میرے اخیل پچیس سے تیس کبوتر ہوں گے ٹوٹر بڑے جو ہیں اور پچیس تیس ان کے پاس بچے ہیں انہیں کے ساتھ ماشاءاللہ یہ زلال ننکانہ چیمپئن ہوئے ہیں اور آج ماشاءاللہ سیکنڈ پوزیشن آنسل کی ہے انہوں نے پورے پنجاب میں اب کیسی گھنٹے چھے منٹ کے بنائے ماشاءاللہ یہ بچہ چھے منٹ پر بیٹھا تھا یہ بھی گھرک ہے یہ دوستو چھے بچ کے باون منٹ پر بیٹھا بچہ آخری بچہ یہ بچہ یہ بچہ یہ بچہ ماشاءاللہ یہ صبح بھی ڈا رہے ہیں کب نہیں نہیں صبح نہیں اڑا رہا خراب ہو گیا بچہ کو تھوڑا ہے ویرس اچھا گیا کے بچے آنے ویرس اچھا رہے ہیں ہاں جی تھوڑا ہے ویرس اچھا گیا بچے دوسرے اچھا رہے ہیں بچے دوسرے اڑا رہے ہیں بچہ ادھا کے لے ہمیں ویرس دیبجہ دوے کونہ سار چھوڑی بیٹھا تھوڑا جا سار اندازہی بھی مو اڈیا ہے ہاں یہ دیکھ مو تھوڑا سا اس نے کھول دیا ہے یہ دو سو چھے باؤنوے بیٹھا ہے لیکن رائسہ بتا رہے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے اس کو صبح نہیں اڑا رہے کیونکہ اس کے نا تھوڑا سا یہ دیکھیں ابھی پکڑا ہے تو مو کھولنا شروع کر دے تھوڑا سا اس کو پرابلم ہے اس کے اندر تو جس کی وجہ سے یہ نہیں اڑا رہے تو دو سو ماشاء اللہ بچوں کی ہڈیاں کمال کی ہیں کیا کمال کے انجان ہے یہ چھوڑیں اس کو جن بریڈ ہے میری ان کا کوئی مول نہیں ہے تو دکھا دیں دوستوں کو جن بریڈ دکھانے لگے ہیں جن کا رائسہ بتا رہے ہیں کہ کوئی مول نہیں ہے ان مول ہیں مصیبت پڑ جائے گھاریاں انشاءاللہ لیکن کیا ہے خدا کے آگے کوئی چیز بھی نہیں تقسیم نہیں خدا قدرت اللہ کے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے لیکن اتنا یقین ہے یہ اسو میں اس کا بھائی تین دفعہ بادلوں سے نکل کر آیا ہے اس میں ہمارے تیس تیس چالیس چالیس گئے ہیں لیکن وہ آتا رہا ہے بچہ تھا وہ تین تین پار کا بچہ تھا ماشاءاللہ وہ والی بلیڈ لائیں وہ آتا ہے یہ پہلی دفعہ ہی رات کو گیا ہے پہلی دفعہ رات کو بیٹھا ہے پھر بھی بیٹھ گیا صحیح ایک دفعہ رات پڑی تھی سے اوپر اور رات کو بیٹھا ہے پونے ساتھ بڑے اس کا نام اس لئے میں نے جن بریڈ رکھا ہے یہ ضائع بہت کم ہوتا ہے ایک بچہ ضائع نہیں ہوا میرا ان میں سے کوئی نہیں اس لئے جن بریڈ رکھا ہے اس کا نام با حال کرát إلا کم روج ہے اس مسم روز ہوا Phil tape лиш مرید ایک بچہ دوسرا خیلوش بچہ دو منور بما ایدائی بدھی ساقت بچہرا بچہ دوسرا یہ دوستو یہ آپ کو بھائی پکڑ رہے ہیں ان کو آپ دیکھئے یہ نیچے ہیں یہ دوستو جینی بریڈا آپ کو دکھانے لگے ہیں ماشاء اللہ پنجرے میں بھی کابو نہیں آرہا یہ دوستو جی اپنا آپ کو دکھائی ہیں کہ میں کچھ ہوں جو آپ کو راہیان کریں موسیقی 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 وہ بھی جو ان کے پاس پنجاب کب میں ہو رہا ہے ان کو دوستوں میں آپ کو شوق ضرور کراؤں گا بقاعدہ اس کی ہو سکتا ہے کہ اس کی میں پرفائل پک بھی لگاؤں یہ دیکھیں دوستوں یہ ابھی نا پرپٹائی میں بس سارا ہو رہا ہے جیڑ کی تیاری میں جیڑ کی تیاری میں ٹھیک ہو گیا بہت اچھی بلیڈ لائن ہے یہ اس کا دوستوں میں آپ کو سکرین شارڈ اگر آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں اس کا یہ دوستوں جنی بریڈ کا آپ کو میں نے یہ شوق کر رہا ہے یہ بہت نیچے شوق بیٹری کتنی رہ گیا پانچ پرسنٹ رہ گیا دوستوں یہ آج ماشاءاللہ بہت اچھا شوق میں دیکھنے کو ملا آپ بہنیا نے بھی دیکھا تو اگر بچے نیچے نہیں اتریں گے سارے درہ دور سے دکھا جائیں دانا میرا خد کھا لیا ابنی انہوں نہیں اترنا دانا آئی درہ یہ دوستوں بھی ہم آپ کو شوق کروانے بچے اگر نیچے آگے تو سب بچوں کا شوق کرواتے ہیں بہت ہی نیا بچے دوستوں ہیں موڑی آج بہت خوشی ہو ماشاءاللہ اس سے پہلے دوستوں میں نے رائے صاحب کا شوق کیا لیکن میں اور لائی ویڈیو اس لئے نے چلائی کہ ملک شیزا صاحب ہمارے ساتھ آئیں گے تو ان کے ساتھ آگئی یہاں سے لائی ویڈیو چلائیں گے تو بہت ہی مزہ دوستوں آیا ہے رائے کراہ صاحب کے پاس جو بریڈر کبوتر ہے ماشاءاللہ وہ سیکھنے مالے کبوتر ہے ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے بریڈر ہے ہمارے شہورا ننکانا میں بہت بہت اچھے لیکن رائے صاحب کے بھی کسی سے کم نہیں ہے بہت اچھے ہیں انشاءاللہ کسی دن آپ کو لائی ویڈیو ان کا شوق بھی کروائیں گے یہ دوستوں اے درہا تھوڑا سا آرے نیچے بچے پاس نہیں جانا پاس نہیں جانا یہی سے درہا موپائل کی اصل میں نے بیٹری جو ہے وہ ساتھ نہیں ہوا رہا تھے بہرنا شوق تو ہم نے بڑا لمبا چوڑا کروانا بھی ان کے جو نیچے بریڈر کو بھوتر رہا ان کا بھی شوق کروانا تھا لیکن جو نا اس کی موپائل کی جو بیٹری وہ بلکل ڈیڈ ہو چکی ہے ہو سکتا ہے کہ ابھی ختم ہو جائے تو دوستوں انشاءاللہ زندگیری کل کا یہ دگا اوڑے اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے رائی صاحب کو کامیاب کرے تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں اسی چھت سے دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ مجھے اور عثمان عظیر کو اجازت دیجئے اگر دوستوں یہ ویڈیو اچھی لگئی ہے بچے آپ کو اچھے لگئے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں مجھے اور عثمان عظیر کو اجازت دیجئے اور اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ